راجدھانی لکھنو درگا پوری نلمتھا کائنٹ تھانا چھیتر میں رہنے والے کے پی سرما نے ہمارے چینل کے مادہم سے بتایا کہ ہمارے چھوٹے بیٹے نتین سرما نے کلپنا نام کی لڑکی سے اپنی مرجی سے سادھی کر لی تھی جس کے کاران ہماری سمازیں بہت بیجتی ہوئی تھی ہم نے اپنے چھوٹے بیٹے نتین کو اپنی چل اچل سمپتی سے بے دخل بھی کر دیا تھا لیکن نتین اپنی ماں سے پھون کر کے روتا تھا اور کہتا تھا کہ ماں مجھے رہنے کے لیے کوئی ماکان دلا دو ماتا پتا نے اسے ایک ماکان دلایا تھا جس میں نتین اور کلپنا رہنے لگے تھے ان کا ایک لڑکا بھی ہے لیکن کرونا کال میں نتین سرما کی مرتی ہو گئی جس کے کاران وہ اپنی بہو اور اس کے بیٹے کو اپنے گھر میں لے آئے اور سب کچھ ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا لیکن کچھ دنوں بعد کلپنا اپنے سسرال میں آئے دن کچھ نہ کچھ ناٹک کرنے لگی کی مجھے سمپتی میں آدھا ادھکار چاہیے سمپتی کو لے کر کے آئے دن جھگڑے لڑائی ہونے لگی جس کی سکایت کے پی سرما نے پولیس ادھکاریوں کو بھی دی لیکن کلپنا کسی کی بات سننے کو تیار نہیں یہ کے پی سرما نے ہمارے چینل کے مادہم سے ساسن پرساسن سے گوھار لگای ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح نیاں ملنا چاہیے آئے دیکھتے خاص ریپورٹ سر اپنا پرچے دیجئے میرا نام کے پی شرما میں درگا پوری ترہا ہے برندہ بن روڑ پہ میرا گھر ہے یہاں پہ میں رہتا ہوں اپنے پریوار کے ساتھ سر کیا سمسیہ ہے آپ کو سمسیہ یہ ہے کہ میرا بیٹا دو جار آٹھ میں اس نے پریوار کی مرضی کے پیغیر گھر سے بھاگ کے کلپنا نام کی میڈل سے شادی کر لیا تھا جی پھر وہ کافی پریشان ہو کے ادھر قرائے پہ رہا تھا واپس آکے میری میٹ سے آکے اپنی ماں سے رہتا تھا کہ ہمارا کچھ پریواری مسئلہ ہے گھو نہیں پا رہا ہے گھن کی گلستی نہیں چل پا رہی ہے تو انہوں نے اپنی ماں سے کہہ کے ایک خالی پڑا ہوا تھا وہ پڑا دلوا دیا تھا ہم نے بنوایا بھی ہمی لوگوں نے ملتے ہیں جی اس پڑا کو پھر اس نے پریوار کے ساتھ رہے لگا اور کچھ دن کے بار ابھی لاسٹ یا اکیس اپنی دو آجار اکیس ہو وہ ایکسپائر ہو گیا اس نے کل ملا کہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو اپنی جائداد سے بدخل کر دیا تھا ہم نے اس کو بدخل کر دیا تھا جی اور پیپر میں گزل بھی گرا دیا تھا تو پیپر میں اپنے گزل بھی کرا دیا تھا آپ نے اس کو بدخل کر دیا تھا لیکن انہوں نے جو ان کی کرونا کال میں ان کی متی ہو گئی تھی تو اس کے وجہ سے چھوٹا بچہ بھی ان کا ہے تو اس میں آپ نے ان کو کیا کہتا اپنے گھر پر مادتا جی سے روتے تھے تو آپ نے ان کو اپنے گھر پر رکھ لیا تھا سب لوگ کہنے لگے کہ گھر کا محول اتنا خراب ہو چکا تھا تو سب لوگ کہنے لگے کہ کچھ دن کے لیے اس کو گھر میں لیاتا ہے گھر کا محول جب ٹھیک ہو جائے گا تو یہ پھر اپنے اسی گھر میں واپس سے لے جائیں جہاں جو ہم نے ان کو بنا کے لیا تو اب اس میں کیا دکھتیں آ رہی ہیں اس میں یہ دکھت آ رہی ہے کہ ہم اس بچے کی پروریس تو کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ دکھت ہے وہ اب اس گھر میں دھیرے دینے اپنا کبجہ جمالی ہے اس میں اب وہ یہاں سے ہمارا گھر خالی کرنا نہیں چاہتی ہے اپنا کبجہ چاہتی ہے آدھی پروپرٹی میں حصہ چاہتی ہے اور اس گھر کو جو ہم نے اس کو بنا کے دیا تھا وہ اس نے کراہ میں اٹھا دیا ہے ان کا بیٹا بھی ہے ان کا بیٹا ایک دستال کا ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے گھر میں واپس چلیا ہے یہ یہ جہاں پہ رہ کے انہوں نے ہمارا جینا حرام کرنا تھا ہے اس کے کچھ اس کے سمپرک میں کچھ ایسے آس ہماجی تک تو ہے جو سجا آفتہ مزرم بھی ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو جیل میں پڑے رو رہے تھے اب ہی باہر آکے انہوں نے پھر وہی کرم سنو کرتی ہیں اور یہ سب ہماری پروپرٹی کو ہتھی آنا چاہتے ہیں اس پہ کبجہ کرنا چاہتے ہیں اس اس نے کلپنا جو ہمارے چھوٹے بیٹے کی وائف ہے یہ ہم پہ ایسے ہم لگانا چاہتی ہے جسے بلاتکار ہو گیا اور کسی بھی کیس میں فساد دیں گے اپنے کپنے فارکے فساد دیں گے یا اس طرح کے بہت سارے اس نے ہم لگایا گولی مروا دیں گے ہم ٹانگیں تلوا دیں گے کٹنائپ کرا لیں گے بہت سارے اس طرح سے اس نے ہم لگایا اس نے ہمارا دینہ پرساسن سے آپ کیا مانگ کرتے ہیں پرساسن سے ہم نے مانگیا پرساسن تو ہماری فیور میں تو پتہ ہے کہ یہ جو کر رہی ہے یہ غلط کر رہی ہے جی ایسے چو صاحب نے اس کو سمجھایا ہے کل سیو صاحب کے ساتھ میٹنگ کی سیو صاحب نے سمجھایا اس نے کسی کی بات نہیں مانی ہر کسی کی بات کو نکار دیا اس نے اس کا صرف ایج کی ایجنڈا ہے کہ ہم پروپرٹی میں ہمیں آدھا ہستہ چاہتی ہے جبکہ پروپرٹی ہے اس میں یہ کوئی ڈیٹ پروپرٹی لی کسی کا اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے پھر بھی یہ اس بات پہ آڑی ہے کہ ہمیں یہ اس پروپرٹی میں آدھا ہستہ چاہیے جب ہم نے یہ بات پتا کیا تو پتا چلا ہے کہ یہ دوسری ساتھی کرنا چاہتی ہے ہم نے اس کے لیے بھی کہا کہ میں دوسری ساتھی کرنا چاہتی ہو بیسا کر لو ہم سعیوگ بھی کریں گے تمہارے بچے کی پرورز بھی کریں گے لیکن یہ چاہتی ہے کہ پروپرٹی ہکھیا کے ایک موٹی رقم ان سے اٹھ کے اس نے کسی طرح ڈڑا کے دھمکا کے ایک موٹی رقم اٹھ ہے اور اس سے ہمیں لنزری لائف انجوائی کریں تو کل ملا کے آپ کو بار بار یہ دھمکی دیا تھی کہ ہم آپ کو بلدکار کے کیس میں پھسا دیں گے ایسا کچھ کہا جاتا ہے کیا ایسا ہی کہا جاتا ہے ہری جن ایک لگا دیں گے بلدکار کی کیس میں پھسا کے سب کو جیل کی ہوا کھلائیں گے تو ان کے ساتھ بھی اور بھی ملا ہوا ہے کیا ان کے ساتھ کئی آسماجی قطو ہیں جو ان کو باہر باہر سے جیسے اس کا بھائی ہے سنجو دروہی اسے کس کی بہن ہے انہو یہ سب اس کو بھڑکاتے ہیں اس کا آتے ہیں اور یہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ملے گا تو ہم سب کو بڑے گا جی بھنوات